السلام علیکم ورحمت اللہ میں ڈاکٹر شوہب خان کنسلٹر نیفرالوجسٹ ٹرانسپارن فیزیشن اویسس کیڈنی سینٹر بھائیو دوستو یورک ایسیڈ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے باڈی میں بنتی ہے جب ہم پیورین رچ فوڈ کھاتے ہیں بیسکلی وہ فوڈ جس میں یہ پیورین یعنی چیز ہوتی ہے جب باڈی میں جاتی ہے اسے بریک ڈاؤن کر کے باڈی اسے لاسٹ میں یورک ایسیڈ بناتی ہے ان جنرل اینی پروٹین والا فوڈ اگر آپ کھا لیں گے تو جب باڈی میں جائے گا وہ بریک ہو کے اس کا ویسٹ پروڈکٹ کچرا یورک ایسیڈ بنتا ہے یہ یورک ایسیڈ باڈی میں گھلے وے شکل میں رہتا اور ہمارے گردے اسے فیلٹر کر کے یورین میں گھول کے باڈی کے باہر نکالتے ہیں یہ نارمل پروسس ہوتا ہے جب یہ یورک ایسیڈ باڈی میں زیادہ ہونے لگتا ہے تو باڈی میں جم جاتا ہے کبھی جوڑوں میں جمتا ہے خاص طور سے انگھوٹے پہ یا ایڑی پہ یا گھٹنے پہ اور آپ کو گاؤٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی یہ یورک ایسیڈ گھڑوں میں جم جاتا ہے جس کے وجہ سے کیڈنی کے سٹونز ہو جاتے ہیں یہ یورک ایسیڈ کے لیول بڑھتا کیوں ہے اس کے تین وجوہات ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے ڈائٹ میں ہائی پروٹین یا ہائی پیورین ڈائٹ ہے سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی خود اسے نہیں گھلا پا سکری برابر سے یعنی کہ آپ کو موٹا پا ہے یا آپ کو شگر ہے یا آپ کو بی پی ہے یا مختلف قسم کے میٹابالک سنڈروم ہے تھرڈ چیز یہ ہے کہ آپ کے گھڑے کمزور ہیں جو اس یورک ایسیڈ کو گھول کے پیشاب میں نہیں نکال پا رہے ہیں تو جب ہی بھی کسی کا یورک ایسیڈ زیادہ ہو تو یہ تین چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈائٹ میں یورک ایسیڈ کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہے ایک زمانے میں یورک ایسیڈ کا پرابلم یہ گوٹ کا پرابلم اب سے نہیں دو ہزار سال پرانے ایجپشن پیپرس میں پیپرس میں لکھا ہوا ہے کہ جو یورک ایسیڈ کا پرابلم ہوتا ہے یہ امیروں کی بیماری ہوتی تھی آج ہمارے ڈائٹ میں ہر کسی کی غزہ ایک نمبر کی ہو چکی ہے اور یہ پرابلم کامن ہو گئی جوائنٹ پینس ہوتے ہیں سوئے اچھا صبح اٹھے اللہ پیر پکڑ لیا میرا تو ہمیں تین چیزوں پر اگن فوکس کرنا چاہیے فرسٹ یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو لو پیورین والا ڈائٹ کھانا چاہیے یعنی وہ آرگن میٹ تو ٹوٹلی آوائٹ کرنا چاہیے جس کو یورک ایسیڈ کا پرابلم ہے اور جس کو نہیں ہے وہ اسے کم کرنا چاہیے یعنی بھیجا گردہ کلیجی یہ چیزوں کا آوائٹ کرے تو بیٹر ہے اس سے یورک ایسیڈ کا کنٹنٹ اپنے باڈی میں زیادہ ہو جاتا سیکنڈ چیز ہے کہ پروسسٹ فوڈز پیکٹ آئیٹمز آپ پیکٹ فروٹ جوز بھی پی رہے ہیں اس میں سیرپس رہتے ایونچول یورک ایسیڈ کا کنٹنٹ بڑھ جائے گا تھرڑ ہے کلڈرنگز جو ہمارے کمیونٹی میں قومہ نے کھانا ہوتی کلڈرنگ کا باٹل آ جارہا اس سے آپ کے باڈی میں یورک ایسیڈ کا کنٹنٹ زیادہ ہو سکتا کیڈنی سٹونز ہو سکتے گوٹ کا پرابلم ہو سکتا اور جس کی کیڈنی یورک ایسیڈ سے خراب ہوتی ہے اسے کہتے ہیں گوٹی نیفروسس اور یہ ڈائیٹ کو آپ اسے آوائیڈ کریں گے اور یورک ایسیڈ کو گھولانے کے لیے سرٹن چیزیں لے سکتے آپ جس میں وائٹیمن سی بہت امپورٹنٹ چیز ہے وائٹیمن سی رچ فوڈز یعنی اورنجس لیمن جووس یہ سب یورک ایسیڈ کو گھولانے میں ہیلپ کرتے نٹس بادام ہے کاجو ہے اور جو ہے اخروٹ ہے یہ بھی یورک ایسیڈ کو ڈیزولف کرنے میں ہیلپ کرتے اور جب باڈی میں چلا گیا یورک ایسیڈ باڈی خود نہیں گھول سکتے یعنی آپ کو موٹاپا کم کرنا ہے آپ کو شگر انڈر کنٹرول کرنا ہے آپ کو آپ کا بی پی انڈر کنٹرول کرنا ہے اور یہ سب اب اور کم کریں گے پھر بھی یورک ایسیڈ زیادہ ہے تو مطلب آپ کو کیڈنی کا پرابلم رہ سکتا ہے اور کیڈنی کا پرابلم رہنے کے لیے مطلب کہ ڈی ہائیڈریشن ہے آپ کے باڈی میں پانی کم ہے یہ یورک ایسیڈ کو کیڈنیز کو گھولنے کے لیے پانی چاہیے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں جس کسی کو یورک ایسیڈ کا پرابلم ہے یا اپنا یورک ایسیڈ کم رکھنے کی خواہش ہے جس سے آپ کی ہیلت اچھی رہے گی آپنا پانی کا کنٹینٹ بڑھائیے کم از کم روز ڈھائی سے تین لیٹر پانی پیئے اتنا پانی پیئے کہ آپ کا یورین وائٹ کلر کا رہے اس سے یورک ایسیڈ کیڈنی میں جمے گا نہیں آپ کو کیڈنی سٹون نہیں ہوگا آپ کا یورک ایسیڈ لیول کنٹرول میں رہے گا یہ اسے اپنائیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا السلام علیکم